دیکھتے ہیں کون آج پہلا کالر السلام علیکم میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انجانے میں یا جان بجھ کر بھی اگر کوئی بندہ شرک کر بٹھے تو کیا اس کی معافی ہے شرک کی معافی کہتے ہیں کہ نہیں ملتی اچھا ٹھیک ہے اور کیا سوال ہے آپ کو سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا ذکرہ جس کو کرنے سے فوری اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر نازل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا طلب کر تو ہر بندہ ہے تو میرا یہ سوال ہے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ انسان کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہیں یا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہیں اچھا میری بین آپ ذرا لائن پہ رہے ہیں ایک منٹ لائن پہ رہے ہیں لامہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گی مثال کے طور پر کیا عمل کر لیا اس نے شرک کر لیا کیونکہ کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشہور ہوتی ہیں کہ شرک ہو گیا لیکن حقیقت کے اندر جو کہ لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن کا بھی پتا نہیں ہوتا ہے تو کیا کام ہو گیا تھا جسے لگا ایسا عمل یہ ہے کہ میرے حضر وہ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا اور دعا کرنا اور وہاں پہ ان سے مانگنا یہ شرک ہے اور آپ لوگ شرک کرتے ہیں جبکہ ہم ان کی حسیلے سے مانگتے ہیں اچھا دیکھیں میری بین یعنی آپ مزار پہ گئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ شرک ہو گئی ہے یہ چاہتی ہمانگی اس کی وضاحت کی جائے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بین اس سوال کے جواب تمہیں لازمی چاہوں گا علماء اکرام لازمی دیں اللہ والوں سے جڑنے کی ہمیں علماء تلقین کرتے ہیں اور درس فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے جڑو اور یہاں اللہ والوں کے قریب جانا لوگوں کی نظروں میں شرک ہوتا ہے استغفراللہ ایسا کچھ نہیں علماء اکرام وضاحت فرمائیں گے انشاءاللہ میں لازمی چاہتا ہوں کہ سوال شامل کیا جائے پروگرام میں ہم نے یہ سوال کیا کہ اگر شرک کیا تو کیا معافی ہے اور ہمارے بھائی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت سوال پر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ شرک کیا کیا صحیح کیا بلکل کچھ بہت ایسے ہوتے ہیں جو واقعی شرک ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شرک نہیں ہوتے ہیں اور خاما خا خاما خا کچھ لوگ اسے شرک کی طرف منصوب کرتے ہیں بلکل صحیح اب جس طرح انہوں نے کہا کہ میں مزار پر ٹھیک ہے مزارات پر خواتین کو نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اس میں علماء نے باقاعدہ منع فرمایا امام احمد رضا خان فاضل ابن علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوہ میں بھی خواتین کو مزار پر جانے سے منع فرمایا کس نے کہا کہ مزار پر جانے کا ثواب تو فرما کہ تم ثواب کی بات کرتے ہو اس کو ہر قدم پہ اسے گناہ ملے گا عورت کو جنم کی آگے عورتوں کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مس گیدرنگ میں وہ نہ جائیں جمع غفیر میں نہ جائیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہیں اب مزار پر جانا فی نفسی یہ تو شرک نہیں ہے یہ تو اچھا عمل ہے کہ اولیاء کاملین کے مزار جو ہوتے ہیں اب دیکھیں زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ملیم رضی اللہ تعالی انہا جس مقام پر ہے وہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربی حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ انہ کا سمیوت دعا تو اللہ تعالی کے پیارے بندے یا پیاری بندیاں ان کے ساتھ جس مقام کو نسبت ہو جائے اس مقام پر جانا اچھی بات ہوتی ہے اس مقام یا ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ تو اللہ والوں کا اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے اسی طریقے اصحابِ کاف کا معاملہ دیکھ لیں لَنَتْتَخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدَ وہاں پر مسجد بنائی انہوں نے اس کے پاس ہی اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے قابل زم نہیں فرمایا بلکہ مدہ کے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے اور وہ غالب آئے چنہوں نے کہاں مسجد بنائیں گے رب العالمین نے ان کا رد نہیں فرمایا تو اس کا مطبع ہے کہ اللہ والوں کے جو مزارات ہیں اور ان کے جو ارام گاہے ہیں یہ اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہیں اور ان پر حاضری دینا ہاں یہ ایک علیدہ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے سجدہ تعظیمی بھی اگر ہو تو وہ حرام اور ناجائز ہے کسی طریقے سے کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں یہاں تک کہ چوکھٹ چومنے کے نام پر بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تواف حضور نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبی کا منع ہے مزار اقدس کا منع ہے صرف خانہ کعبہ کا تواف ہے روح زمین پر کسی اور مقام کو تواف نہیں تواف بھی بالکل حرام ہے اسی طریقے سے جب آپ جائیں تو چار ہاتھ دور کھڑے ہو کر جگہ نہ ہو تو پائنی کے جہاں پر پاؤں اقدس ہے وہاں کھڑے ہو کر جو قرآن پڑھنا ہے پڑھیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کی وسیلے سے دعا کریں الٹے قدموں واپس آ جائیں چومنا اس سے بھی علماء نے منع فرمایا لیکن چوم لیا جائے تو کوئی حرج نہیں چادر بھی فرمایا کہ ایک ہی ہو جب تک یہ علامہ صاحب کا مشہور جملہ بھی ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے اللہ حضرت نے فرمایا کہ ایک چادر ہو کیونکہ ممتاز ہونے کے لیے ہے جب تک وہ پرانی نہ ہو جائے تو اس چادر کو چینج نہ کریں تو اسی لیے یہ کہنا تھا کہ ہر چیز شرک نہیں ہوتی ہر چیز کو منصوب نہیں کرنا چاہیے مفتی صاحب ہر چھوٹی بڑی کو طائب شرک کا نعر لگا دیتا ہے اگر شرک واقع ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی نے شریک کیا تو لیکن یہ ہے کہ بغیر توبہ کے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے توبہ کر لیں تو شرک انشاءاللہ معاف ہو جائے مفتی صاحب شرک کی ڈیفینیشن تو یہی ہے لیکن آج چھوٹی بڑی کوتائی کے ساتھ کچھ سکول اف تھوٹ کی لوگ ہیں وہ شرک کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور شرک چسپا کر دیتے ہیں مسلمانوں سے وہ پھر شرک لوٹتا انہی کی طرف ہے انہی کی طرف ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا مفتی صاحب ایک ایک سوال اور میں چھوٹا سا کرنا چاہوں گا ضرور لازمی کچھ مزارات ایسے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی طرح احتمام کیا ہے خواتین کے پردے کا مسطورات وہاں آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں کہاں سے چلی جاتی ہیں مثال کے طور پر داتا دربار میں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں بات سنیں میں ہر جگہ مزارات پر ہم خود جانے والے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر خواتین کیلئے جتنا بھی احتمام کیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہوتا تو ہم منع کرتے ہیں کہ وہ نہ جائے ٹھیک ہے داتا دربار ہم بھی جاتے ہیں داتا دربار اندر انہوں نے انظام کیا ہوگا اس کے باہر کے گلیوں میں اور اوٹلوں میں کیا ہوتا ہے الامان والحافظ اصل مسئلہ وہی ہے جو عالی عزت امام علی سنت نے صدباب فرمایا کہ عورتوں کو روکا جائے صدیوں کو روکا جائے تواف کو روکا جائے چادروں کے دندوں کو روکا جائے لیکن یہ ہر چیز کو شرک بنا دینا یہ بھی کسی بھی اعتبار سے ٹھیک ہے ہر بات کو اس کے ساتھ جوڑ دینا یہ تو غلط ہے